hey guys assalamualaikum welcome back to my channel cybernetic i hope آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ how to create a photo collage photo collage کیا ہے اس میں collection of pictures کو ایک picture میں assemble کیا جاتا ہے اور اس میں different changes کی جاتی ہیں وہ changes کیا ہے چلیے چل کے آپ کو میں بتاتی ہوں آج جو آپ میں use کر رہی ہوں وہ ہے in shot in shot بھی ایک photo editor ہے video editor ہے اس میں ہم اپنے ویڈیوز کو edit بھی کر سکتے ہیں اس میں music بھی touch کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم اپنے photos کو edit کر سکتے ہیں اور photo collage بھی بنا سکتے ہیں photo کو کس طرح سے edit کرتے ہیں یہ میں نے اپنی last video میں بتایا ہے اور ایک video کس طرح سے create کرتے ہیں یا text کو video میں turn کیسے کرتے ہیں یہ میں اپنی last videos میں بتا چکی ہوں جنہوں نے ان topics پر videos نہیں دیکھی وہ میری channel پر جائیں اور جنہوں نے subscribe نہیں کیا وہ پہلے تو subscribe کریں اس کے بعد how to edit a photo and how to turn text into a video اس topic پر جو videos ہیں ان کو دیکھیں اور اس میں ان shot کی باقی details ہیں کہ ہم جو پہلے ہمارے دو options ہیں ان کو ہم کس طرح سے use کر سکتے ہیں تو چلیے ہم third option پر جو ہے collage آج ہم ایک photo collage بنائیں گی تو ہمارے پاس gallery جو ہے وہ display ہو گئی ہے یہاں پر ہم کچھ pictures جو ہیں وہ select کرتے ہیں میں downloads میں جاؤں گی اور یہاں پر جا کے کچھ pictures جو ہیں وہ ہم select کرتے ہیں یہ میرے پاس کچھ pictures نظر آرہی ہیں ہم یہاں سے اور ہمارے پاس یہ ہیں two pictures ان پر ہم کریں گے right click تو یہ pictures ہمارے پاس آ گئی ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد اس کو ہم کرتے ہیں right click کرتے ہیں تو یہ تین pictures ہیں کچھ میرے مائن میں ایک idea ہے آیا ہے تو میں نے یہ ساتھ ایک اور picture بھی add کی ہے تھوڑی difference یہ ہے اچھا اب آپ کے پاس pictures آ گئی ہیں ہم نے سب سے پہلے ان کا layout change کرنا ہے یہاں پر ہمارے پاس different styles ہیں ان styles کے مطابق اپنی pictures کا جو layout ہے وہ change کر سکتے ہیں یہ بہت perfect لگ رہا ہے کہ جو تیسری جو picture ہے جو میں نے add کی ہے وہ بہت اچھی سی depict کر رہی ہے اور I hope آپ میرا تھوڑا تھوڑا idea بھی سمجھ گئے کہ میں کون سی picture create کرنا چاہ رہی ہوں آپ اس کا layout change کر سکتے ہیں کچھ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس تینوں options ہیں جن کو آپ use کرتے ہوئے اپنا جو کلاج ہے وہ create کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ بھی بہت perfect لگ رہا ہے کہ یہاں پر جا کے بھی ہم اس کو اپنی جو text بھی ہے وہ easily add کر سکتے ہیں تو یہ والا option جو ہے وہ مجھے زیادہ better لگ رہا ہے کہ ہم اس میں اپنا text بھی add کر لیں گی بہت easily اچھا یہاں پر ہمارے پاس دیکھیں یہ different styles ہیں آپ ان styles کو بھی pick کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے بعد میں آپ کو سارے styles جو ہیں وہ one by one چیک کر آرہی ہوں تاکہ چلیں جی یہ ٹھیک ہو گیا اس کو ہم کرتے ہیں done یہ ہم نے ٹک کر دیا اب ہم اس کیا کرتے ہیں ہم next options use کرتے ہیں next ہمارے پاس ہیں borders آپ اپنی picture کو border specify کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ نے pictures کو enlarge کرنا ہے یا اس کو small size میں کرنا ہے آپ اس کو easily یہاں سے کر سکتے ہیں آپ پوری picture کو اس طرح سے آپ ایک center میں آپ اس کو fix کر سکتے ہیں it is up to you ہم اس کو center میں نہیں کریں گے اور اس کے علاوہ آپ ان کے borders جو ہیں وہ specify کر سکتے ہیں آپ نے ان کو square میں رکھنا ہے یا آپ نے ان کو round کرنا ہے وہ بھی آپ کا سکتے ہیں تو ہم اس کو little bit round کرتے ہیں اور ہم کرتے ہیں tick تو ہماری borders جو ہیں وہ specify ہو گئے ہیں fourth option ہمارے پاس ہے canvas کا canvas میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر کچھ specifications ہیں اگر آپ نے جو یہ picture ہے اس کو as a post share کرنا ہے اور وہ post آپ نے share کرنا ہے insta پہ youtube پہ یا اگر آپ نے اس کو facebook پہ آپ نے اس کو as a post لگانا ہے تو یہاں پر اس کے کچھ ratios ہیں جو دیئے ہوئے ہیں اچھا youtube youtube میں post تو ہم نہیں لگاتے ہیں ہم یہ تو shots create کرتے ہیں یا پھر ہم ویڈیوز ویڈیوز کے اوپر ہم thumbnail کے طور پر اپنی بھی اس picture کو use کر سکتے ہیں چلیں جی تو یہاں پر ہم کچھ specifications کر لیتے ہیں سپوز اگر ہم نے insta پہ لگانا ہے تو ہم insta کے حساب سے یہاں پر اس کی جو size ہے وہ set کر لیا ہے آپ اس کو یہ دیکھیں small یا big بھی کر سکتے ہیں اس کو ہم نے ٹک کر دیا third option fifth option ہمارے پاس آ رہے ہیں filters filters میں ہم ان کے colors جو ہیں وہ change کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے colors جو ہیں وہ جو آپ کے pictures کے جو colors ہیں وہ change ہو جائیں گے اگر آپ نے ان کو black and white میں کرنا ہے تو کچھ اس قسم کی جو designing ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی تو آپ اس کو original میں رکھتے ہیں اچھا ٹک کر دیا اس کے بعد ہمارے پاس adjust آ جاتا ہے adjust میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ان کے colors جو ہے وہ change کرنے ہوتے ہیں ٹک ہے تو یہ دیکھیں جتنے بھی وہ changes ہیں وہ سارے colors میں آ رہے ہیں تو یہ warmت میں یہ بہت اچھا لگ رہا ہے tint پہ چلے جائیں تو colors آپ کی تھوڑے سے جو ہے ان میں ایک pigment سا آ جاتا ہے تو اس طرح سے آگے بھی ہمارے پاس یہ option ہے saturation ہے تو saturation میں بھی یہ دیکھیں کچھ colors جو ہیں وہ combination change ہو جاتا ہے next ہمارے پاس option ہے effects کا effects میں کیا ہے کہ یہاں پر کچھ مزی کی effects آ رہے ہیں کہ آپ اپنی picture کو display کس طرح سے کروانا چاہا رہے ہیں تو یہ دیکھیں کچھ اس type کے blur سے آ رہے ہیں یہاں پر یہ جیسے پرانے ٹی وی چلتے تھے کچھ اس قسم کا impact آ رہا ہے یہ کچھ noise کے آ رہا ہے یہ glitch ہے glitch میں تھوڑا بہت آگے پچھے picture ہو جاتی ہے تو یہ آپ یہاں سے اس کو change کر سکتے ہیں اس کے آپ یہ دیکھیں value بھی بڑھا سکتے ہیں تو ہم اس کو original رکھتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو کر دیتے ہیں اچھا یہاں پر آپ پہلے glitch کو دیکھتے تھے split میں دیکھیں split میں آپ اپنے pictures کو different shades میں change کر سکتے ہیں تو یہ کچھ اس قسم کی آ رہی ہے اس کا display بن رہا ہے اگر ہم اس کو select کریں اور پھر ہم split پہ جائیں تو دیکھیں اس میں یہ ہوگا کہ جس picture کو آپ select کریں گی اسی کے جو ہے وہ different variations آ رہے ہیں تو ہم just ہماری جو pictures ہیں جس میں ہم نے کچھ articles display ہوئے ہیں اگر just ہم ان کو change کریں تو زیادہ یہ best لگ رہا ہے ٹھیک ہوگا اگر ہم اس کو select کرتے ہیں ہماری اب یہ picture change ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو یہ دیکھیں اس قسم کا display اب اس picture پہ یہ option بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن اس پہ نہیں لگ رہا تو اس کو original پہ ہی ہم رکھتے ہیں تو یہ بھی ہے کہ آپ جس picture کو کوئی effect لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ مرضی سے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پہ یہ بہت اچھا لگ رہا ہے تو second پہ نہیں اچھا لگ رہا تھا تو اس لئے ہم نے اس کو original پہ رکھا ٹھیک ہو گیا celebrate پہ ہم چلتے ہیں تو یہ دیکھیں different options یہ دیکھیں یہاں پہ آ رہے ہیں کچھ اس قسم کی style جو ہیں وہ آ رہے ہیں اب ہر picture پہ آ رہے ہیں آپ اس کو separately بھی pictures پہ یہ effect جو ہے وہ لگا سکتے ہیں جس پہ جو اچھا لگے ٹھیک ہو گیا تو یہ کچھ اس قسم کے effects آ رہے ہیں تو آپ نے اگر اس کو use کرنا ہے تو ٹھیک ہے otherwise ہم اس پہ یہ light بہت اچھے لگ رہی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے کر کے ہم اپنی pictures کو change کر لیتے ہیں ہم اس کو original پہ رکھیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اگر ہم اس کو select کریں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس change آ رہے ہیں اچھا اب ہم اس کو کریں تو یہاں پہ ہم اپنی picture کو flip کر سکتے ہیں اپنی آپ pictures میں different variations بھی لاسکتے ہیں جس میں یہ پہلا ہے flip کا ہے تو آپ اس کو یہ دیکھیں flip کا کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو picture ہے وہ turn ہو جاتی ہے اپنی جس side پر بھی اس کو رکھنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اگر آپ اس کو ایسے ہم اس کو small کرتے ہیں اور اب ہم اس کو flip کرتے ہیں تو ہمیں easily سمجھ آ جائے گا کہ ہم نے اس picture کو جس side پر رکھنا ہے تو ہم اس کو flip کر کے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہم اس کو zoom in کرتے ہیں ہمیں اس کو full size میں ہمیں اپنی lady full size میں چاہیے ٹھیک ہو گیا چلیے جی آپ اس کو بھی flip کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو flip کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا صرف آپ picture کو rotate کر سکتے ہیں آپ ان کو crop کر سکتے ہیں crop کیا آپ جو size اس کا رکھنا ہے اگر آپ نے یہ پورشن آپ نے نکال نکال تو آپ اس کو select کر جس پورشن کو چاہیے آپ رکھ سکتے ہیں جس پورشن کو نہیں چاہیے آپ اس کو remove کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم یہ جہاں تک چاہیے ہم اس ٹک کرتے ہیں تو ہماری جو بیکگراؤنڈ ہم اپنے پکچر کی چینج کر سکتے ہیں ہم کوئی image بھی اپنے gallery سے upload کر سکتے ہیں اس کے علاوہ solid colors ہیں gradient ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے جو بیکگراؤنڈ کے colors ہیں وہ یہاں پر change ہو رہے ہیں ٹھیک ہو گیا کچھ اس type کی colors جو ہیں وہ آپ آپ اس کو یہاں پر background adjust کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے white ہی رکھنا ہے تو یہ اس طرح سے آپ white رہے گا تو اس طرح سے آپ background change کر سکتے ہیں آپ جو action آپ نے color change کر نا ہے تو اپنے tick پر لازمی کرنا ہے تو ہم یہاں پر tick پر کرتے ہیں جو background ہم نے white رکھا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں stickers اگر آپ کوئی add کرنے ہیں تو آپ add کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس different options ہیں اگر آپ کوئی gallery میں download کر رکھے ہیں تو وہ ہم رکھ سکتے ہیں سپوز اگر ہم sticker رکھ یہاں پہ adjust کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ ہم تھوڑا سا impact دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ sticker آپ اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو different dialogue کے options نظر آ رہے ہیں وہ آپ یہاں سے pick کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس طرح سے کر کے سپوز اگر یہ یہاں پر لگانا ہے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں اگر آپ یہ options use کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہاں پہ بھی یہ option لگا سکتے ہیں اپنے text کو write کرنے کے لئے ٹھیک ہو گیا آپ کو یہ نہیں چاہیے اس کو cross کر دیں جو بھی آپ option پہ sticker پہ آپ کو اچھا لگ رہے آپ یہاں پر اس کو لے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا چلی ہم نے ایک ایڈ کر لیا ہم اس کو اب ٹک کرتے ہیں بہت ہی کیئرفل طریقے سے یہ ہمارا sticker بھی ایڈ ہو گیا اس کے بعد باری آتی ہے text آپ نے کیا لکھنا تو text ہم یہاں پہ لکھتے ہیں amazing styles in interior designs amazing کچھ بھی آپ لکھ لیں جو بھی آپ کی tag line styles in interior design ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس کو color change کر سکتے ہیں color آپ نے جو اس کو دینا ہے red دینا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں black بھی ہو گیا red ہو گیا جو بھی آپ color اس کے بعد آپ نے اس میں سے یہ different styles بھی add کر سکتے ہیں دیکھیں یہ style بھی اچھا لگ رہے اس طرح سے آپ اس کو different style دے سکتے ہیں اور writing style بھی change کر سکتے ہیں اگر آپ different styles نظر آرہے ہیں تو آپ اس کو specify کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے tick پر کلک کر رہی ہوں میں بہت carefully کر رہی ہوں کہ بلکل سکرین ریکارڈنگ کا بٹن ہے وہ بھی بلکل exactly اس جگہ پر ٹھیک ہے جہاں پھر ہم اس کو سائٹ پر کرتے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا یہ ہم پھر رکھتے ہیں اور یہ ہم تھوڑی adjustment کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا جی ہم بلکل یہ ہم پھر رکھ کوئی بھی ایموشن جو ہے وہ ایڈ کرنے کے لئے کلر آپ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹیک سٹائل بھی تو میں بتا چکی ہوں اس کو بیک کرتے ہیں اب دیکھیں اب میں جیسے ٹک نہیں کیا ہمارا ٹیک سٹ ہے وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوا ہم دوبارہ سے جائیں گے اور یہاں پس پہ اس کو ایڈجسٹ کر سکتی ٹھیک ہو گیا اس کو ہم میں سکتے ہیں اور یہ آگیا ہمارا واو یہ دیکھیں یہ آپ کی جو پکچر ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے تھوڑا سا اس کو ہم کر دیتے ہیں سمال تاکہ ہماری جو پکچر ہے وہ غائب نہ ہو اس کو بھی ہم تھوڑا سا سمال کرتے تھے ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کا جو ایک فوٹو کولاج ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے آپ اس کو نیکسٹ ہمارے پاس آپشن ہے فریم کا فریم آپ اس کو کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی پکچر کو فریم کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں دیفرنٹ آپشن ہیں اس کو ہم تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں تاکہ ہمارا جو ٹھیک ہو گیا یہ اس طرح سے کر آتے ہیں اور یہ جو ہمارا سٹائل ہے اس کے اوپر آج ٹھیک ہو گیا چلی یہ آپ کی پکچر ایڈی ہوگی اب آپ نے اس کو کر دیا سیو تھوڑے سی آپ ایڈ دیور بیئر کرنے پڑیں گے جی تھوڑے سی ایڈ جس میں بیئر کرنے پڑتے ہیں تو یہ ہماری جو پکچر ہے وہ سیو ہو گئی اور یہ سیو ہو کہ ہمیں کہاں ملے گی ہم چل کے دیکھتے ہیں یہ سیو ہو کے ہمیں ملے گی گی ہم یہاں پہ جاتے ہیں اور تو آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ میری سارے ٹپ این ٹرک آپ کو اچھے لگی ہیں تو پلیز کمنٹ میں بتائیں ڈو لائک شیئر اور سبسکرائب میرے چینل تو جتنی بھی میں آپ کو جو کریٹیو وٹی سے کھاتی ہوں اگر آپ مجھے کمنٹ میں اپنی رائے دیں گے کہ آپ کو یہ سارے ٹپ کس طرح سے لگ رہے ہیں یا اگر آپ کو اور ڈیزائننگ میں کچھ اور سیکھنا ہے تو مجھے بتائیے گا ضرور تو ملتے ہیں کسی اور ٹپک کے ساتھ تب تک اللہ حافظ لیکن شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ